یہ درست ہے کہ آپ کی سابق سیاسی جماعت کا تقاضی تھا کہ آپ چیف ساکر نظار کے خلاف آئین ہی ریفرنس دائر کریں دیکھیں پاکستان کی جو اکثر تاریخ ہے اس کی حقیقت تشنہ ہی ہے تشنہ ہی کرنے سے تو بہتر ہے نہیں میں بہت میں بہت قائل ہوں اور بار بار تقاضی کرتا ہوں کہ دیکھیں ملکمیٹروس کمیشن بنے تاکہ حقائق سامنے آئیں کسی کو سزا نہیں دینی کسی کے حق تک نہیں کرنی تو حقائق سامنے آئے تو ساکر نظار صاحب کے جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک خواہش پارٹی کے اندر تھی بیرل وہ نہیں ہوئی وہ تو اس پر ہم بعد میں آئیں گے یہ ہائیس لیول پر خواہش نہیں نہیں وہ خواہش ایک جماعت کے اندر تھی کہ انہوں نے یہ جو حرکتیں کی ہیں اس سے بلکہ بنقصان ہوا ہے جہوزے کے بنقصان ہوا ہے تو ان کے سلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے یہ یہ سوچ تھی جماعت کے آپ سمجھے میرے رجازم بننے سے پہلے بھی یہ سوچ مجھے تھی آپ نے اس پہ انکار کر دیا نہیں میں تو بلکہ جو جماعت کہتی ہے میں اس کو تابع ہوتا ہوں تو بہرحال وہ جماعت کہتی تھی جو جماعت کہتی تھی جب میں اپنی جماعت کا رجازم تھا میں اپنی ذاتی حیثی نے رجازم نہیں تھا مجھے جماعت نے معاملے جا تھا ایک ایجنڈا مکمل کرنے کے لیے جو ایک ٹوٹی حکومت تھی سپریم پورٹ نے غلط فیصلہ کر کر حکومت ٹوٹی تھی اس کو آگے چل رہا تھا تو دس مہینے پورے دس مہینے میرے پاس تھے نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ تو میں نے اس میں محنت کی اور جماعت جو کہتی تھی اس کو میں اپنی ذائع دیتا تھا اگر وہ پھر بھی اس پر قائم رہتے تھے تو اس کو اپلیمنٹ کرنا میری ذمہ داری تھی اگر ایسا ہو جاتا تو کوئی نقصان ہوتا نہیں کوئی نقصان نہ ہوتا لیکن وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور عوامی تاثر بھی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیف جسٹس پر دباؤ ڈال رہے ہیں اس کو کچھ کرنا چاہتے ہیں سانگل نسار صاحب نے جو کچھ کیا نہیں کیا وہ تاریخ حصہ بن گیا لیکن میری اس میں جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو زندگی چیف جسٹس سے پہلے تھی اس کے بارے میں عوام کی رائے بہتر ہے اور جو بطور چیف جسٹس تھی اس کے بارے میں رائے اچھی نہیں اور میرا ذاتی بھی یہی خیال میں ان سے پہلے جانتا نہیں تھا لیکن جو لوگوں سے پوچھا ہے بطور چیف جسٹس ان سے انسان کا رویہ بدل جاتا ہے انہوں دو پر جا کر رضی عظم ہو آرمی چیف ہو چیف جسٹس ہو وہ کچھ طاقت کا عظم آجاتے ہیں انسان میں وہ اس وہ ملک کے معاملات تشنگی کا جو شکار ہو جاتے ہیں جیسے ہاتھ میں ہو رہا ہوں جی جیسے ہاتھ میں ہو رہا ہوں جی میں آپ کے قبضے میں ہوں عظم آپ میں زماغ رہا ہوں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اس دوران کبھی جی میری ہوئی تھی میری ہوئی تھی وہ ان کی خواہش پر تھی میری خواہش پر نہیں تھی اور ان کا میسیج آیا کہ ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آہ میں نے اپنی جماعت سے بھی نہیں پوچھا کیونکہ یہ ایک ذاتی ملوقات تھی آہ برحال وہ ملوقات انہوں نے کہا نہیں دفتر میں ہوگی میں دفتر چڑھایا اور پبلک میٹنگ ہوئی نہیں پبلک نہیں پبلک اندر سینس کے وہاں پر انہوں نے ٹی وی کیمرہ بھی بلا دیا اس نے ریکارڈ بھی کیا کہ ہم مل رہے ہیں فوٹو بھی انہوں نے لے لیا اور بعد میں ایک پریس ایڈریز بھی ہمارے ہم سے کلیئر کرائے بغیر ایک پریس ایڈریز بھی شائع کر دی جو پروٹیکول کے چھنا پوچھنا چاہیے میں میں نے ایم ایس صاحب نے پوچھا کہ وہ پریس ایڈریز یادی کر میں پریس ایڈریز مقالے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو جاری کر دی ہے برحال یہ ان کی سوچ تھی مجھے کوئی اس پر شکوا نہیں ہے وہ شاید اس کی کوئی تائید چاہتے چاہتے ہیں وہ تائید تو میں نے ان کو نہیں دے بڑھا کہ آپ کا کام جو ہیں وہ عدالت کے معاملے تک ہے برحال یہ ان کی سوچ تھی تو انہوں نے پرسلیز شائع کر دی دیمبران اب حکومت کا کام ہے چیف جسٹس کا تو نہیں جی انہیں کیا ضرورت اسپتال کی انسپیکشن ان کا کام نہیں ہے جی جیل ان کا کام میں عدالت انصاف کے نظام کو بہتر بڑھا رہا اور کیا آپ سمجھے ہے کہ وہ انصاف کے تقاضی کو پورا کر سکے یہ تو اللہ تعالی کی ذات ہی جانتی ہے کہ انصاف کا تقاضی کیا ہے اور انہیں پورا کیا یا نہیں کیا آپ چیف ہے لیکن نہیں چیف ایگزیکٹیف تو اپنا ادارہ دیکھتا ہے نا جو نیپینٹ ادارہ نہیں یہ یہ اتاثر غلط ہے جو معاملات ہیں بل کے جو ڈیویلپنٹ ہے جو سکیلوٹی کے ایشیوز ہیں جو بل کی ترقی کے معاملات ہیں ہر ہر شعبے کے اندر اپنی ایک ڈیویزن ہے تو بہرحال انہوں نے جو کچھ کیا نہیں کیا وہ تاریخ حصہ بن گیا ہے میں جب سے سیاست میں ہوں میں نے ایک دن گوگل پر جا کر دیکھا اور شاید یہ بات غلط ہو لیکن میں پھر دیکھ لوں گا آپ بھی دیکھ لیں تو پچاسی سے لے کر آج تک چوبیس چیف جسٹس آئے ہیں وہ سارے ریٹائر ہوگر تشنگی کا شکار ہے ہم بہتر ہی وہی وہی زیرو پر بیٹھے ہیں پچاس اٹھاسی میں بھی میں ام اے تھا آج ام اے بھی نہیں جی تو وہ سپائی سے بھی نیچے جو پوسٹ ہوتی تو وہ ہے وہاں چلے جاتے ہیں تو برحال وہ اللہ تعالی ان کی جو گلتیاں ان سے نہیں انسان ہم سارے گلتیاں کرتے ہیں ان کی معاف فرمائے ہیں والی بھی معاف فرمائے آپ کی بھی معاف فرمائے ہیں آمین کیا ایسا بھی وقت آیا کہ پاکستان کے پلیٹیکل حالات کی وجہ سے سیاسی نظام کی وجہ سے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اس صفت دے نہیں مجھے ایسا ایسا مشورہ نہیں آیا لیکن اس پر ڈسکیشن ضرور ہوا دو دفع ایک دفع آہ میاں صاحب کی رائے تھی کہ ہم حکومت چھوڑ دیں اور ایک دفعہ میری رائے تھی کہ حکومت چھوڑ دیں آپ کی رائے کیوں تھی میں ان باس کو رہنے دیں وہ واپس بھی بات ہے براہ دونوں دفعہ یہ بھی تعدیش ہے ایک دفعہ میری دلیل حابی ہو گئی یہ بھی تو تاریخ ہے نہیں یہ تاریخ ہے یہ دو افراد کے درمیان بات ہے یہ اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ میں اس کو پبلک کر دوں یا نہ کروں میرا میرا یہ اصول ہے زندگی میں اگر میں اور آپ ایک کمرے میں علیہ دا بات کریں تو کل میں کیونکہ اس کے وقت کے ساتھ آپ کی سوچ آپ کی جو یاد ہے وہ بھی بدل جاتی ہے اس معاملے میں ان کی حقیقت بھی آپ کے ذہن میں فرق ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ ضرور ہوا کہ دو ایسے مواقعہ آئے اور جس میں دونوں جب انہوں نے کہا تو اس میں بھی بزن تھا لیکن انہوں نے میری دلیل قبول کیا جب میں نے کہا تو اس میں بھی بڑا بزن تھا لیکن انہوں نے ان کی دلیل ہوئی ہو گئی اور میں خیال ہے کہ وہ جب آخر میں حکومت ختم ہوئی تو شاید تاثر منصر کا یہی ہے کہ بہتر فیصلہ تھا کہ ہم نے مکمل کی ہم نے کام بھی کیے اس سے یقیناً جماعت کو فائدہ بھی ہوا اور اگر دو در اٹھانہ کے انتخابات میں دھندی نہ ہوتی تو سب سے بڑی جماعت بھی مسلم لیگ میں اومی ہوتی اب پرائم مینسٹر تھے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہوں گی کچھ ایسی جو آپ بات کر سکتے ہیں کچھ ایسی جن پر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں انڈروت کیا آپ کے علم تھا انتخابات سے پہلے کہ انتخابات کے نتائج پہ خرابی ہوگی نہیں علم نہیں تھا یا احساس تھا میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں تھی کہ خرابی ہوگی لیکن اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ مونگلی کو واپس آنے نہیں دیا جائے یہ بات بڑی واضح تھی کہ جو حکومت توڑی گئی جس جماعت کو گھر بھی جان گیا چلتی حکومت کو برخیل ہے کہ اگر آپ دو ہزار کے بعد دیکھیں تو سب سے بہتر حکومت وہی آپ کو ملے گی تیرہ سے اٹھارہ تک کی حکومت تھی اس کو اگر توڑا گیا اور ایک بڑے ہی یعنی ایک ایسی ایسی معاملے پر ایک ایسے فیصلے سے جس کو نہ تاریخ قبول کرتی ہے نہ قانون قبول کرتا ہے تو پھر بڑا واضح تھا کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ اگر ایسا نہ ہوتا نہیں تو پاکستان میں جمہوریت کا سلسل اب کہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے بہتر ہوتا بہتر ہوتا جو نبے والی حکومت تھی میاں صاحب کی اگر اس کو وہ غلام اصحاب صاحب نے توڑی تھی وہ نہ توڑتے تو آج پاکستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتا ہے اس حکومت میں بہت اچھا کام ہوا مشکل مشکلوں کے باوجود بہت مشکلات تھیں اس کے باوجود کام ہوا پالیسی جائیں پاکستان آگے بڑھا پاکستان اس وقت اکانومی کے جو ریفارمز تھے اکانومک ریفارمز اس میں اگر دنیا نہیں تو ایشیا میں پاکستان لیڈ کرنا تھا اس سوچ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ انیس سو نبے میں جو پرائیوٹائزیشن پرائیوٹائزیشن کا عمل شروع ہوا دنیا کی تاریخ میں پہلا دنیا کی تاریخ میں پہلا فنینشل انسٹیٹویشن پاکستان میں پرائیوٹائز ہوا اس کا نام ایم سی بی جو آج بھی ایک سکسسفل پرائیوٹائزیشن ہے اور یہ بھی آپ کو جان کر حیرانگی یا خوشی یا غم ہوگا مجھے کوئی معاملی نہیں نہیں ہو سکتا ہے خوشی ہو نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خوشی ہو کہ آج تک نیب کا کیس اس میں چل رہا ہے یہ میرے لئے افسوس تھا جی پچھلے پچیس سال سے نیب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے منچہ تاب کوئی یہاں کسی اور کوئی اس معاملے کو جی یہ بڑی غلط پرائیوٹائزیشن ہوگی یہ ان کا ان کا ان کی رائے ہیں میں نے ان سے کہا تھا میں نے کہا میں تین آدمی تھے ہم سعید قادر صاحب تھے جو چیئرمن پرائیوٹائزیشن کمیٹی بنی تھی میں اس کا ممبر تھا شمیم احمد خان صاحب سیکرٹری تھے میں نے کہا جو اس کا فرنسل سیکرٹر تھا اس سب کمیٹی کا میں چیئرمن تھا یہ ساری پرائیوٹائزیشن کا میں ذمہ دار تھا میں نے کہا منشار صاحب کو بھی چھوڑے آپ باقیوں کو بھی چھوڑے آپ مجھے دریافت کر لیں یہاں کون سی ایسی گلتی ہوئی ہے یہ یہ جو معاملات ہیں ہمارے ملکے غلاب حساب صاحب میرا خیال ہے کہ اس ملک کے سب سے قابل بیروکریٹ سوچ رکھنے والے تجربہ کار انسان تھے کسی شخص کو چاہ ساٹھ سال کی سروس کا موقع نہیں ملا جہاں سے شروع ہوئے اور جہاں تحصیل دار سے شروع ہوئے اور آہ صدر پہستان تک گئے لیکن جو ان کا آخری سال تھا اس نے اس تمام بات کی نفی کرتی نفی کرتی ٹھیک ہے یعنی میں میری عمر اس وقت آہ شاید بتیس سال تھی تینتیس سال ہو گئی میں ایم این اے تھا نیا نیا ایم این اے تھا میں آہ دوسری اسمبلی میں تھا تو زائی ثرفرال صاحب اس بات کے کہایا ہے مجھے مدبردستی میری میرے بزرگ تھے مجھے کہا نی نی میں تم نے ملکات کرنی ایم ایر میں کہا نیا ہم کے پاس کیا جا کے کروں گا نہیں نہیں آپ نے بڑا ضروری بے رات کو گھر آگے کوئی رات کے ساڑھے بارہ صدر پاکستان کے سامنے پیش ہوئے وہ ٹیبل پر بیٹھے تھے اپنے دفتر میں اور میں اندر گیا تو ان نے بٹھایا ان کا معمول تھا کہ چھوٹی سی پیالی چائکی آتی تھی اور چھوٹی سی چھوٹی سی ایک بیسری اور چھوٹا سا ایک تو ان کی بیٹنگ سے خریباً آپ جاتے تھے وہ ایک دم آ جاتی تھی وہ بات کرتے تھے یا آپ بات کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے وہ کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے اور تین چار میرے بیٹنگ ختم ہو جاتی تو انہوں نے میں بیٹھا اور انہوں نے پیالی بھی اچائے بھی آگی انہوں نے ایک کاغذ جیسے آپ کا کاغذ ہے انہوں نے ایسے میرے سامنے رکھا استعفاء جی تو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ کے یہ سائن سائن کا میکشناہ سائن کیا انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا میں جماعت کے ساتھ ہوں مجھے اس نے ٹکٹ دیا ہے میں اس کا مہندر ہوں مجھے لوگوں نے بور دیا ہے آپ مُن کے صدر ہے میں استعفاء آپ کو تو نہیں دے سکتا میں نے استعفاء دینا ہے وہ تو میں میاں نواز شریف مجھے لوگوں نے ان کو دوں گا ان کو بڑا گوشہ جائے گیا انہوں نے کہا تو کیا سمجھتے ہوں میں آپ کو تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا تمہیں اس کا یہ میں آپ کو تھوڑے الفاظ کام کر کے بتا رہا ہوں تو اور انہوں نے ایک پانچھے کاغذ تھے وہ سٹیپل تھے انہوں نے میری نظر پھینک دی دیجئے دیکھو پوری کامینیس نیفہ دی تھی کہ تمہاری کی ایسی ہے الگ چرف چاہر لوگوں نے استعفاء دیا تو انہوں نے ایک صریح تسریبہ دی چکی ہے تو انہوں نے کیا سمجھتے ہیں میں نے کہا دی میں سائی دیا پورا بڑی آنکھیں ان کی آنکھیں گزہ کرتا تو بڑی آنکھیں بڑی غور سے مجھے دیکھا اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی بس یہ ہوا میں اس کے کھڑا ہوگیا میں ہاتھ میں لائیا بادل نخواستہ بادل نخواستہ وہ ہاتھ میں لائیا اور میں باہر آگیا یہ ٹوڑنل کو تین منٹ کی بات ہے تو بعد میں جب میں سوچتا ہوں کہ آج جو خرامی ہیں وہ سب بھی بہتر نہیں سی جب ملک کا صدر ملک کی حکومت توڑنے کے لیے ایم این ایس کو بلا کر اڑرائے دھمکائے اور استیفے لے ان سے تو میں نے وہ لسٹ جو تھی نا اس کے میں نے شروع کے نام سارے دیکھ لیے کیونکہ کاؤکہ دے سامنے پڑا میں کو دیکھا نہیں پڑا سامنے نظر آ رہا تھا ملک کی ملک کی